کافی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں پوری جسم پر خارش ہے زیادہ تر ہمیں پرائیویٹ ایلیز میں بہت خارش ہیں اور ٹانگوں میں بہت زیادہ خارش ہیں بچوں کو بھی ہے پوری فیملی کو بھی ہے دوستوں کو ہے جہاں پر رہتے ہیں سب کو ہے یا کسی ایک کو ہے بہت میڈیسن استعمال کیا بہت انٹری الیرجک استعمال کیا ختم نہیں ہو رہا اور اس میں دانے بھی نکلتے ہیں اس کے ساتھ خارش کے ساتھ دانے بھی نکلتے ہیں چوٹے چوٹے دانے ہوتے ہیں اس سے کوئی پیپ کوئی پانی کچھ بھی نہیں نکلتا خوشک ٹائپ دانے ہوتے ہیں اور وہ بھی نکلے ہوئے ہیں اس سے پھر جب زیادہ خارش کر دیتے ہیں اور زیادہ ان کو تنگ کرتے ہیں تو پھر وہ زیادہ خارش کرنے کے وجہ سے اس سے بلڈ بھی نکل جاتا ہے اور اس سے ایک ٹائپ کا زخم بھی بن جاتا ہے وہ زخم صرف خارش کرنے سے زخم بنتا ہے اس وائرس کی ونی ہے اسی کی وجہ سے یہ زخم بنتا ہے یا وہ کوئی ایسی چیز ہے جو اندر دانوں میں کوئی ایسا پرابلم ہے یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اس کو کہتے ہیں سکیبیز اور یہ سکیبیز ایک ایسی چیز ہے جو ایک بندے میں ہو تو وہ اگر فیملی میں رہتا ہے تو وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے وہ اگر دوستوں کے ساتھ رہتا ہے تو ٹرانسفر ہو سکتا ہے وہ صرف کپڑے کے استعمال کے ساتھ ٹرانسفر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کپڑے استعمال کر رہے ہو آج کی کپڑے آپ کل دوبارہ پہن رہے ہو تو آپ کی وہی چیز اگر کوئی بھی آپ میڈیسن اس کے لئے یوز کرتے ہیں تو وہ ٹیک نہیں ہوتا اگر آپ اپنا جو بلانکٹ ہے اپنی جو بیٹ شیٹ ہے اپنا ٹاول ہے یہ اگر آپ یوز کرتے ہو بار بار تو وہ چیز آپ کو کسی بھی میڈیکیشن کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ چیز ہے اور آپ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں سب سے مین جو چیز ہے اس میں احتیاط ہے احتیاط کیسی ہے کہ آپ نے کپڑے آج کے آپ نے ساری دوبارہ میں رکھنے ہیں اور کل آپ نے نئی کپڑے پہننے ہیں اور آج کے دوبارہ لگائی ہوئی کپڑے وہ آپ لوگ پرسو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ بیک ٹو بیک استعمال کریں گے تو کوئی بھی میڈیکیشن ایسی نہیں ہے جو اس چیز کو ختم کریں اس کیلئے مین ایک دو لوشن ہے یہ دونوں سیم ہے اس کی جسٹ کمپنی ڈیفرنس ہے دونوں میں سے کوئی ایک آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں پیٹس کیلئے بھی مطلب بچوں کیلئے بھی اور ایڈرز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ نہانے کے بعد آپ لوگ صبح استعمال کریں گے جہاں جہاں خارش ہے دانوں کے اوپر اگر زخم بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف ایک ٹیبلرز لینی ہے سیٹریزین کی جو ایک فرمولا میں بتا رہا ہوں اس کی کسی بھی کمپنی کا آپ لوگ لے لیں زیرٹیک لے لیں ریجکس لے لیں وہ آپ لوگ رات کو استعمال کریں گے کیونکہ رات کو یہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں جب ان کو ہیٹ مل جاتا ہے باڈی کو وہ اس ٹائم خارش بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ لوگ دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں کسی اور کو ہے جتنی بھی میں نے آپ لوگوں کو باتیں بتائیں کہ احتیاط کرنا ہے میڈیسین استعمال کرنے یہ آپ لوگوں نے ان کو بھی یوز کروانے ہیں کیونکہ اگر ان کو یوز نہیں کریں گے تو یہ ایک سی دوسرے میں ایزیلی ٹرانسفر ہوتا ہے اور اگر اس کے بعد بھی کپڑے بھی دوب میں رکھ رہے ہیں یہ سارے میڈیکیشن بھی لے رہے ہیں اور پھر بھی نہیں ہو رہا تو آپ لوگوں نے اپنی روم کی فل صفائی کرنی ہے فل واش کرنی ہے فرش کو بھی کیونکہ یہ فرش پہ بھی رہتا ہے اور وہاں سے یہ دوبارہ سٹارٹ ہو سکتا ہے آپ کو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ٹرانسفر بہت ایزی ٹرانسفر ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ سارے فالو کرنے ہیں دوپ میں رکھنے کپڑے احتیاط سب سے بہتر چیز ہے اس میں اور آپ لوگ اس چیز کو خود ختم کر سکتے ہیں ایزیلی نہ کہ آپ لوگ فرمیسیز پہ جائیں نہ کہ آپ لوگ کسی ڈاکٹرز یا کسی کلینک پہ جائیں اور وہاں پہ آپ لوگ میڈیکیشن لے میڈیکیشن پہ میڈیکیشن لے رہے ہیں اور آپ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں تو یہ چیز ختم نہیں ہوگی احتیاط سب سے بہترین چیز ہے اس میں اور یہ چیز آپ لوگ صرف یہ ایک لوشن استعمال کریں گے دن میں ایک دفعہ دن میں دو دفعہ بھی اس کر سکتے ہیں نہانے کے بعد اور سارے اپنے کپڑے سب کچھ دوب میں رکھیں گے یا اس کو پھر واش کریں گے تو تب جا کے یہ چیز ختم ہو جائے گی